سعی بخاری سعی بخاری ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں میں نے حدیث اس کے بارے میں پڑی ہے اللہ کی رسول یہ کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ نبی کا لفظ ہے بہت سارے لوگ اکثر لوگ یہ دو نعمتوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہ دو نعمتوں کو سمجھ کر زندگی میں یہ دو نعمتوں کو لے کر چلنے والے عمل کرنے والے اسے سمجھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے حدیث بھی بخاری میں ہے کہاں ہے عبداللہ بن عباس راوی ہیں حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کی رسول کا فرمان ہے دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں نقصان میں رہتے ہیں کیا ہیں دو نعمتیں ایک سے کئی دفعہ اپنے اسی منبر رسول سے سنا ہے السحط والفراغ پہلی نعمت جو اللہ کے رسول نے کہی صحت ہے صحت اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہر بیمار کو صحت اتا فرمائے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں لفظ آ رہا ہے صحت کا اور جنہیں صحت ملی ہے اللہ اسے غنیمت سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کے راستے میں اتاعتوں میں صحیح کاموں میں اللہ اسے لگانے کی توفیق اتا فرمائے دوسری چیز اللہ کی رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں الفراغ نبی کا لفظ کیا ہے الفراغ اردو میں معنی اس کا کیا ہے وقت ہے کونسی چیز اللہ نے جو تمہیں خالی وقت دیا ہے موقع اللہ نے اتا کیا ہے آج وقت ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے اکثر لوگ وقت ضائع کرتے ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں یہ حدیث جیسے میں نے کہا تیسری بار اس جمعہ میں کہہ رہا ہوں صحیح بخاری میں ہے حدیث صحیح بخاری کی شرح کرنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ابن الجوزی عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کا قول اس میں ذکر کرتے ہیں فتح الباری کے اندر کیسے ہوتا ہے یہ حدیث کا مطلب انہوں نے سمجھایا ہے کہتے ہیں کبھی انسان تندرست ہوتا ہے سیعت ہے مگر ٹائم نہیں ہوتا وقت نہیں ہوتا کیوں نہیں وقت ہوتا اس کے سامنے انہی کا لفظ سن لیجئے اس لئے کہ کمائی میں مجھگولیت ٹائم نہیں ہے صبح میں کام شام میں کام اتنا بزی رہتا ہے وہ یہ حدیث دیکھو سات سو سال پہلے کہہ دیئے سات سو سال پہلے یہ بتایا جا رہا ہے لشغل ہی بالمعاش معاش میں اتنا اتنا اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے بعد وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَغْنِيَا کبھی آدمی مالدار ہو جاتا ہے کماتے کماتے اتنا پیسہ آ جاتا ہے اس کے پاس کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے وَلَا يَكُونُ صَحِحَا جب مال آتا ہے تو اکثر صحت چلی جاتی ہے جب مال آتا یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں حسطلانی رحمہ اللہ وہ بھی اپنے اوپر سے اپنے علماء سے بیان کر رہے ہیں مال کماتے کماتے مال تو کمالیتا ہے مگر اس کے پاس صحت نہیں وَلَا يَكُونُ صَحِحَا سبحان اللہ فَإِذَا اجْتَمَعَا اگر مال بھی ہے صحت بھی دونوں مل گئے کوئی ایسا بھی آدمی ہے اللہ نے اسے مال بھی دے دیا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمائی کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے مال بھی ہے اور اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْكَسْرُ عَانِتَّا ایسے لوگوں پر اکثر سستی آ جاتی ہے وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے آج ہماری اس چیز کو انہوں نے سات سال پہلے یا پہلے انہوں نے اسے بیان کر دیا ہے اس میں اللہ عز و جل نے خالی جو وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس حدیث کے روشنی میں اللہ کی رسول نے اسے ایک نعمت کہا ہے میرے بھائی